موسیقی 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 دیں تو یہ بھی بہت بڑی آپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں اور لوگوں کو مفت قائد کرتے ہیں اور مشورے بھی دیتے ہیں اور بڑا نیک کام کرتے ہیں اور آپ ان نقاط کو بھی روشنی میں لے کر آتے ہیں جو مومی طور پر چھپے رہتے ہیں ہمارے اس پاکستان کی بہت بڑی عبادی میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو کوئی نہ کوئی فیزیکلی ہینڈی کیپ ہے میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ ان گوشوں کو بھی سامنے لاتے ہیں جہاں پر ہم شاید اتنا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہیں ابھی آپ کا آرٹیکل پڑھنے کو ملا کہ وہ بچے جو کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت سے خوبیوں سے نوازہ ہوتا ہے اور نابینہ ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں تو وہ ہمارے طور پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی طور پر کتابیں ہوتی ہیں جس کو وہ پڑھتے ہیں تم نوجز آپ سے میں پوچھوں گا تو آپ نے اس کی طرح توجہ دلانے کے لیے ایک آرٹیکل بھی لکھا اور اس میں کچھ قانونی چیزیں بھی آپ نے ہائلائٹ کی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ خود اپنی زمان سے اس کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھیں جی یہ جو نبینہ لوگ ہیں جو بینائی سے محروم ہیں ان کے ان کی تعلیم کا بھی جو سلسلہ ہے وہ سٹیٹ کی رسپانسیبیلٹی جیسے نورمل لوگ تعلیم حاصل کرتے ان کی بھی تعلیم حاصل کرنے کا جو رائٹ ہے وہ کونسٹیٹوشن میں بھی ہے اور ہمارے معاشرے نے اس کو بلکل اسی طرح سمجھا ہو ہے جیسے وہ دوسرے لوگوں کو سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی پڑھنے کے جو میکنیزم ہیں جو ڈیوائسیز ہیں وہ طرح ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے جس کو عرف عام میں ہم لوگ بریلی کہتے ہیں بریلی والا فارمیٹ جس کو وہ ٹچ کر کے اپنی ایجوکیشن لیتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ فیل کر کے وہاں سے ورڈز کو محسوس کرسکے اس کے میننگ لیتے ہیں تو جس مسئلہ پہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ کہ ان کی تعلیم جو جن فارمیٹس میں ہوتی ہے ان کو لکھنے والے کوپی رائٹ کی رسیکشن بھی اس پہ لگا کر رکھتے ہیں جیسے کوپی رائٹ کی رسیکشن یہ ہے کہ میں کوئی چیز پرنٹ نہیں کر سکتا کوئی ری پرنٹ نہیں کر سکتا پڑھ نہیں سکتا مجھے اس آرثر کو روائلٹی دینی ہے اس کو فیس دینی ہے تو یہ جو ان کے جو ٹاپکس پہ لکھتے ہیں لوگ وہ دنیا میں بڑے سپیشل قسم کے چارجز لیتے ہیں تو پاکستان میں جو نبینہ لوگ ہیں ان کے جو فارمیٹ ہے یہ بریلی جس کو کہتے ہیں وہ بڑے لیمیٹیڈ ہیں بکاوز جتنا ان کو آپ جتنے آپ کے سورسز ہوں گے اتنی چیزیں آپ بائے کر سکتے ہیں تو یہ جو کنونشن ایک آفر کیا ہے یونائٹی نیشن نے یونائٹی نیشن کی ایک سپیشلائز ایجنسی ہے وائپو ڈبلیو آئی پیو جس کو ورلڈ انٹیلیکچول پروپٹی ارگنیزیشن کہتے ہیں اس نے مراکو میں مراکش اس کو کہتے ہیں مراکو میں دو ہزار تیرہ میں یہ کنونشن لانچ کیا تھا اس کو کہتے تھے ویجولی ایمپیرڈ پرسن کا کنونشن اس کنونشن کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کنونشن کی میمبرشپ لے لیں گے یعنی اس کو ریٹیفائی کر دیں گے سائن کر دیں گے تو پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو جائے گا جن کو وہ فری سوفٹ ویئر یا فارمیٹ پروائیڈ کریں گے کیا کہ آپ نے فری سوفٹ ویئر اور فری سوفٹ ویئر جی وہ ایکسپشنز اور ریسکشن سے پاک ہوگا مین اس پہ کسی کا کوپیرڈ کا کلیم نہیں ہوگا اور یہ دنیا میں رینج کیا جا رہا ہے کہ جو بینائی سے محروم لوگ ہیں وہ بھی دنیا کے نولیج کو جہاں جہاں بیلیبل ہے بغیر کسی رکابر کے جس میں آپ کو پتہ ہے ڈیوائسز ہیں فیس ہے آوثر کی فیس ہے پرنٹنگ فیسز ہیں یعنی کوئی اس کو پبلش کرنے کے جو رائٹ ہیں اس سے وہ فری ہو جائیں گے یہ کوئی ایٹی پرسنٹ دنیا کی جو نولیج ہے جو ڈیفرنٹ لائیبریز میں ہے نبینہ لوگوں کے لیے اس کی ایکسیس فری ہو جائے گی اگر پاکستان یہ کنونشن سائن کر لے اگر پاکستان یہ کنونشن سائن کر لے اس بات کو یہاں سے میں یہ جانا چاہوں گا کیونکہ عام آدمی بھی جب سنتا ہے کہ ریکٹی فائر کرنے سے کیا مراد ہے اور کیا اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بیسیکلی کنونشن ہے کب کا کتنا کتنا عرصہ سے پہلے یہ کنونشن یہ دوزار تیرہ میں آفر کیا گیا ہے اور اس کو آفر کروانے میں جو سب سے زیادہ رول پلے کیا ہے وہ ایک بہت فیمس سنگر ہیں آپ جانتے ہیں وہ بھی نبینہ ہیں ان کا نام مجھے ذرن میں بھی نہیں آرہا انہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا تھا اچھا 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 کہ سٹیو بانڈر ان کا نام ہے بری فیمس سٹیو بانڈر نے ان کو کہا کہ جی یہ ہونا چاہیے انہوں نے بڑی سپیر کمپین کی تو یہ اشیو بہت چھپا ہوا تھا یعنی اس کی کوئی اتنی زیادہ دنیا میں انفرمیشن نہیں تھی ٹھیک تو اب میرا خیال ہے دنیا کے کافی ملکوں نے مور دن 50 کنٹریز نے اس کو ریٹیفائی کر لیا اچھا تو پاکستان اس کے اوپر سوچ رہا ہے اب اس کو ریٹیفائی جیسے اپنے سوال کیا کہ اس کو ریٹیفائی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا ریٹیفائی کرنے سے ایک تو آپ وہ بینیفیٹ لیتے ہیں جو سٹیٹس کو ملتا ہے اور اس کا دوسرا بینیفیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے قوانین ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں ان میں ہمیں بہت سی مائنر امینڈمنٹس کرنی ہے یعنی کہ ریٹیفیکیشن کا ہمیں فائدہ ہے ابھی آپ سے میں اس پر بات کرتا ہوں کہ ٹیلی فون کال ہے کال لے لیتے ہیں پھر ہم آگے اس پر بڑھے ویری انٹریسٹنگ سبجیک جی اسلام علیکم اسلام علیکم جبارہ کم اسلام میرے بھائی الحمدللہ آپ کیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں میں محمد محمد ازاق گوڑا سے بہت رہا ہوں جی میرے بھائی کیا سوال ہے آپ کا محمد ازاق گوڑا سے بہت رہا ہوں جی رزاق بھائی کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال ہے کہ تین سال قبل ہم نے کسی آدمی کو پیسے دی سے جو گوڑا ڈیٹیوبہ ملازم ہے اچھا تین سال ہوئے پچھونجہ آزار تھے آپ بارہ آدمی میں اچھا بارہ آدمی ہر بندے نے پچپن زار دیا ہاں جی جی ٹھیک تین سال گزنے کے بعد جی تین سال گزنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی پیسے واپس نہیں کروں گا جس کو میں نے دیئے ہیں وہ بندہ باگ گیا ہے اچھا بھائی اب آپ کو پیسے واپس چاہیے جب آپ نے پیسے دیئے تھے کوئی ریسیٹ تھی تھی چیک دیا تھا کیش دیا تھا کوئی گواہ تھے کیسے دیا تھا آپ نے پیسے ان کو کیش دیا تھے پھر اس نے میڈیکل کروایا جیلی وہ بھی ہمارے پاس ایک لیٹر دوایا ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کس محکمے میں اس نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو نوکری دلواؤں گا یہ پچپنہ نظر پیار لے کر وہ نے کہا تھا کہ میں سیدھیے نہ کروں گا درکٹروں لے کون درکٹر نہیں تھا اچھا اب آپ کو یہ پیسے واپس چاہیے آپ جانا چاہیں کہ کیا قانونی طریقہ کیا رکھتیار کیا جائے ٹھیک ہے ہم آپ یہ سوال کو ایڈرس کرتے ہیں کوئر کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی میرے بھائی میرا سوال جی ہے کہ اگر وراست نامہ بنا ہو جس کو ڈیکلیریشن بھی بولتے ہیں تو کیا اس کے بنا پر ہم اپنی پروپٹی آگے اپنے اپنے اسے کے حد تک سیل کر سکتے ہیں جسی مدب اس کی ڈیویشن نہ ہوئی ہو اور اسے کوئی رہ رہا ہو تو کیا ہم اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں مدب کا کوڈ میں جا کے کسی کے آگے ہو کسی بسر کے نام کر سکتے ہیں اچھا اپنے حصے کی حد تک آپ یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے جو آپ اپنے حصے کی بات کر رہے ہیں کیا وہ پہلے آپ کی دیفائن ہو چکا ہے کہ یہ ایسا ایک بھائی کا یہ دوسرے بھائی کا یہ بھین کا ایسے ہو چکا ہوئے کہ نہیں وہ ہوئے نہیں وہ ڈیکلیریشن کورٹ سے ہو چکی ہے کہ ہر بھین بھائی کا سترہ بٹا دو حصہ ہے ٹھیک ہے سب وارث بھی ہو چکے ہیں اس میں سیولمنٹ بھی ہو چکے ہیں چلیں ہم آپ کی سوال کو دیکھتے ہیں جی لیتے ہیں ہم چھوڑی سی بریک اور ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ تقسیم کی جہداد میں اگر ڈلے ہو رہا ہو رہا ہے اس میں کیا طریقہ کر سکتے ہیں جب ہم چاہ رہے ہوں کہ جہداد آکشن ہو جائے یا جہداد کم از کم اس طرح ہو جائے کہ نلام ہو جائے آکشن ہو جائے کوئی اس طرح کا طریقہ جلدی ہوئے نہیں زیداد میں ڈلے کس طرح کا ڈلے ہو رہا ہے مطلب تقسیم پہ وہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے وارثان جا رہا ہے کبھی ایک نہیں آتا کبھی دوسرا نہیں آتا ٹھیک ہے وارثان ابھی جو ہے نا ان میں خود اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیتے ہیں جی ایک چھوڑی سی بریک بریک کے بعد نسوالات کے ہمارے کو جواب دیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام عوام اور قانون بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس دو سوالات ایک کوٹہ لیفون کا آلہ وہ لے لیتے ہیں اور میں سے تشہیر رکھتے ہیں جناب وائد بشیر صاحب پریزیڈنٹ سینٹر فور رول آف لاو پاکستان ایڈوکیٹر ان فارمڈ جج اور آج ایکسپورٹ کے طور پہ ہم انہی سے قانونی مشاورت لے رہے ہیں جی کال لیتے ہیں فیاض احمد گجر صاحب ہیں اسلام علیکم فیاض احمد صاحب والاکم صاحب سر میں گجر صاحب بولنا فیاض احمد جی فیاض احمد صاحب کیا سوار ہے میرے بھائی آپ کا سر میرے والا صاحب تین پائینیں جی آگے دوسر جی سر میرے والا صاحب تین پائینیں سے وڈے پر آزنات جگہ ہے اچھا وڈے پائینوں سے فورت ہوگئے دو چھوڑے پر آزنات جگہ ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بھائی کے کتنے بچے ہیں دو بچے نے ایک بیٹا ایک بیٹی ٹھیک ہے جی تینک یو جی سر سر ایسی اتفاق یہ ہے کہ مجھے اکثر یہ لگتا ہے ہمارے ملک میں دو ہی مسائل ہیں جن میں سے ایک مسئلہ جائداد کا ہے اوزانز اور زمین کے نی مسئلوں کے گرد ہمارے سارے کمانین گھمتے پھرتے ہیں پہلے ایک سوال کیا ایک صاحب نے جو کہ ایک بلا تقریب دے مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں اکثر آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو نوکری دلوائیں گے ایسا ایک سوال انہوں نے کیا جی تین سال پہلے پچپن ہزار پہ بارہ آدمیوں سے لیا ہم آپ کو سرکاری نوکری دلوائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے ہمارا ایک جاری میڈیکل بھی کروایا تو یعنی کہ یہ بارہ آدمی کے سوال کے گوابی ہیں کہ ان سے پیسے لیے گئے اب وہ پیسے واپس نہیں دے رہا ہے تو یہ کیا قانونی راستہ کیا ہے دیکھنے قانونی ان کے پاس دادرستی تو ہے یہ سوٹ فور ریکاوری کہتے ہیں اس کو کرنا اور ان کے گوابی ہیں آپس میں اب قانونی جو پچیدگی اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے بارہ قانون ان کو روکتا نہیں کہ یہ کیس نہ کریں یہ کیس کریں اور اپنی جو شخصی شاعتیں ہیں ان کو عدالت میں لے جائیں اور یہی ان کے پاس جا رہا ہے اپنی ریکاوری کا سوٹ فائل کریں ریکاوری کا سوٹ اثر کیا ہے کہ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں یہ پولیس کے پاس تو چار سو بیس میں جائیں گے کہ چار سو بیس کے پاس دفعہ لگائیں گے کہ دھوکہ ہوا کبھ بات اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کس مد میں لیے گئے ہیں یہ ان کو نوکری دلوانے کے بعد میں لیا گئے گئے اس کا کوئی ایک ڈاکومنٹری کو ایویڈنس ہے نہیں تو بہتر ہے یہ سورٹ فور ریکوری فائل کریں لیکن کمپلین ضرور فائل کریں اس ڈپارٹمنٹ میں جس ڈپارٹمنٹ کا جھاکہ دیا گیا ہے جھانسہ دیا گیا ہے وہ ان کو ضرور بتائیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ اس کا آگے سے تدارو کیا جا سکے اچھا سر یہ تو ہو گیا دوسرا مدسر نواز ملک صاحب نے وراست میں انہیں جو سوال کیا ایک ہی سوال کہ وراست میں اپنے حصے کے حد تک کیا میں جو تقسیم ہوئی ہے جہداد کا حصہ بیج سکتا ہوں دوسرا تقسیم جہداد میں کوئی ڈیلے رہا ہو سارے بارسانہ آ رہے ہوں تو اپنے حد کے حصے تک کی میں بیج سکتا ہوں اس کو انعلام کر سکتا ہوں کیا قانونی راست ہے لیکن یہ پہلے جو انہوں نے سوال کیا کہ وراست ان کے نام ان کے شیز نکلائے ہیں یہ مالک بن کے تو اب تو پروپٹی ان کے نام ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تقسیم نہ ہوئی ہو تو یہ اپنے حد تک جو ان کی ملکیت ہے اس حصے کو تو یہ بیج سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے لوگ یہ حصے خریدنا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پروپٹی میں کیونکہ اگر ایک نال جگہ ہے اس میں کسی کی پانچ ملے کسی کے چار بھائی ہیں تو پانچ ملے وہ بیج سکتا ہے کسی کو بھی اب لینے والا یہ پوچھتا ہے یا میری جگہ ہے کدھر اور تقسیم کا ایریا کہہ در ہے اس کے لیے پہ سوٹ فور پارٹیشن تقسیم کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے بعد میں تو یہ اپنے سوال کا جواب یہ ہے پہلے یہ خود سوٹ فور پارٹیشن کے لیے چلے جائے یہاں اپس میں ہمارا پارٹیشن کر دی جائے ان کو جانا چاہیے یہ میرا خود دوسرا انہوں نے جو question کہتے ہیں وہ یہ کیا تھا تقسیم ان کی ہو گئی ہے ان کے نام ہو گیا کہ اتنا ان کے نام زمین آتی ہے جو بھی پیسے آتے ہیں اب یہ اس حد تک تو مالک ہیں اب یہ تقسیم کروانا چاہتے ہیں تقسیم کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ اتنا پچیدہ ہے سب کانٹیننٹ میں یعنی اس کا concept یہ ہے کہ ہم اپنی جہداد کو کے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کر کے نہیں جاتے تو جب فوت ہونے کے بعد تقسیم ہونے آتی ہے تو وہ property اس نیچر کی ہوتی ہے اس کو تقسیم کرنا بہت مشکل ہے ابیس میں سے کوئی cut مارے تو کسی کا ببرچی خانہ آ رہے تو کئی سے کوئی bedroom آ رہا ہے تو بڑا مشکل ہے پھر اس میں آپ code میں جاتے ہیں تو code اب کیا کرتی ہے وہ سب سے پہلے ایک preliminary degree کرتی ہے وہ کسی وکیل کو یا local commission کو بجواتی کا پتہ کریں آیا یہ جو property ہے یہ تقسیم ہو بھی سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی تو report آ جاتے کہ تقسیم ہونے والی ہے تو بتا دیتا ہے جس کو آپ properly کار لیں اب کئی sites ایسی ہوتی ہیں property کے جو commercial ہو رہی ہوتی ہے کچھ back side پہ ہوتی ہیں تو یہ issue بھی ہوتی ہے یہ بھی جگڑا آ جاتا ہے یہ بھی جگڑا آتا ہے property کی value کا finally پھر court ایک preliminary minute degree کرتی ہے جو کہ chance ہوتا ہے family والے خود ہی settle کر لیں ایک دوسروں کو پیسے دے دیں settle کر لیں ورنہ پھر court auction کرتی ہے اس کے جو پیسے آتے ہیں وہ shares کے مطابقی divide کر دیں ایک اور سے telephone call لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میری بہن کیا اسمار ہے آپ کا میرا اسمار یہ ہے کہ میری امیہ جارہ پانچ بہنیں ہیں اچھا اور تین بھائی ہیں ٹھیک ٹھیک تو جو میرے نانا جی تھے وہ کینسر کے مریض تھے تو جو میرے ماموں تھے وہ دو تین بینی تالے ان کو کیسیاری دے کر اس زمین اپنے نام پر آئی کھول زمین پنجھت کر پہ جا ہے تو جو میری امیہ جارہ کہیں چاہے وہ نہیں دے رہے تو آپ یہ بتانے ان کے نام کچھ ہو سکتا ہے کہ لی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم نے سن لیا ایک اور ٹیل فون کو لے وہ بھی لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی میرے بھائی سر میں نے ایک سوال پوچھ رہا ہے مہترم وکیل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی جی میرے جو گرینڈ فادر ہیں ان کے گرینڈ فادر میں ایک کیس کیا تھا انگریز دور میں اچھا اس میں انہوں نے گاؤں سے لے کر اپنی زمین تک کچھ لوگ شریک تھے رستے کے سلسل میں کیس کیا تھا انگریز میں وہ رستہ تیرا فوٹو مقرر کر دیا اس کے بعد جنہ لوگوں کی زمینوں سے ایک کر تھا ان کی زمین سے رستہ گزر تھا انہوں نے دوبارہ پھر کیس کیا کہ یہ رستہ زیادہ ہے زیادہ رستہ کو تھوڑا کیا جائے تو پھر ایک فیصلہ ہوا آٹھ فٹ چھے انچ وہ رستہ سرکاری طور پر لگا لیکن وہ رستہ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا رستے تک تھوڑا ہمارے گھر سے پیچھے عمل درامت اس کا ہوا ہے اس سے آگے عمل درامت نہیں ہوا اس کے لئے ہم کونسی کارنوری چارہ جو ہی کریں تاکہ وہ رستہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے اس میں ہمارے گرینڈ فازر کی گرینڈ فازر وہ نامی نیٹڈ ہے آنچہ یہ کونسی ائر کی بات کر رہے ہیں آپ سن کوئی بتائیں گے آپ سن جس کے خوشاب بات یہ سن سکے سر ٹھیک یہ کتنے سال پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ اور کیا آپ وہ جو راستہ اس میں کوئی آبادی تو نہیں ہوئی یہ فیصلہ ہوا ہے یہ دوسرا فیصلہ ہوا ہے نائنٹی فورٹی فورٹی نائن میں آپ جو راستہ سن لیے میں نے آپ کی بات مجھے بتائیے گا کہ آپ جس راستے کی آباد کریں آپ کے گھر تک نہیں پہنچا وہاں کہیں اور آبادی تو نہیں بن گیا نہیں آبادی اس کے بعد نہیں کوئی آبادی نہیں ہے پیچھے سے رستہ آتا ہے ٹھیک صرف آگے رستہ نہیں ہے ہمارے گھر تک ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک جی بریک کے بعد ان تمام سوالات کے ہم آپ کو چراپ لیتے ہیں ویلکم بیک پروگرام عوام اور قانون ہم ایسا تشریف رکھتے ہیں وہ ایک ایسے وکیل ہیں جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور یہ سیکھنے کا عمل ہے مجھے بشیر صاحب سے یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند و در آپ کے لیے بھی سود مند ہوتا ہے بریک پر جانے سے پہلے سر سوالات ایک لمبی کتار ہمارے پاس کٹھی ہوگی تھی اور اس میں سے ایک فیاض احمد گجر صاحب نے فیاض احمد صاحب نے گجرہ مالے سے کال کیا تھا کہ ہم تین بھائی ہیں میرے والد صاحب کے تین بھائی تھے بڑے بھائی کی جب ڈیتھ ہو گئی ہے تو جو بڑے بھائی ہیں ان کے آگے ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے جو دو چھوٹے بھائی ہیں جو حیات ہیں کیا وہ جہداد میں سے حصہ لے سکتے ہیں اپنے نام جہداد کروا سکتے ہیں جبکہ بڑے بھائی کا ایک بیٹا موجود ہے بیٹے کی موجود میں تو وہ پیسے یہ پروپٹیوں کے حصے میں نہیں آتی اگر ان کے دو بیٹی ہوتی تو پھر ان کے والد کو کچھ پروپٹی مل سکتی تھی دوسرا سوال ہے ایک خاتون نے کال کیا اور نے کہا جی میری امی کی تین بھائی اور پانچ بہنیں ہیں نانا جی جان جو کہ کینسر کے مریض تھے اور ہمارے جو بڑے مامو ہیں انہوں نے جہداد اپنے ساری نام رکھوا لیے اور ہمارا جو کہ ایک حصہ بنتا ہے اس کے لئے ہم کیا قانونی ہمیں دازلسیہ میں حاصل ہے یہ ویسے بڑے دکھ کی بات ہے کہ لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے بڑے ظلم کی بات ہے اور بڑی فراخدل کے ساتھ جس کا جو حق بنتا اس کو دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں جو وراست کا قانون جو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس میں آپ کو پتہ ہے خود لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ خود میتھمیٹیشنز بنے ہیں اسی لئے کہ کوئی کسی کا حق نہ ماری ہے بڑے افسوس کی بات ہے ان کے لئے قانونی دازلسی یہ ہے کہ یہ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ جالی ہے اور ان کے نانا نے اپنی فری کنسنٹ سے یعنی مرضی سے وہ ڈاکومنٹ نہیں لکھا تھا تو یہ کینسلیشن آف ڈاکومنٹ جس کا دستہ وزاد کو منصوب کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہ کور سے دازلسی لے سکتے ہیں کور سے دازلسی لے سکتے ہیں مگر یہ ایک انٹرسنگ کیس سوالے سے آیا کہتے ہیں کہ میرے دادا جان نے اپنے گھر تک کے راستے کے لئے کیس کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے اس کے بعد پھر پہلے ایک فیصلہ آیا تو جو محالف جو دوسری طرف لوگ تھے انہوں نے کہا یہ راستہ جو آپ نے زیادہ کیا ہے پھر کم راستہ اشارہ وی آٹھ فوٹ راستہ دیا گیا ان کو 1949 میں دوسرا ڈسیجن آیا وہ کہتے ہیں کہ آدھے لوگوں نے تو راستہ وہ دے دیا مگر اس سے آگے جو ہمارے گھر کو راستہ آتا ہے وہاں پر نئی آبادی نہیں ہوئی ہے تو راستہ ابھی طرح ان لوگوں نے ہمارے لئے نہیں چھوڑا ہے تو اس کے لئے ہم ہمارے پاس کیا آپ ہم قانونی جارہ جو ہی کر سکتے ہیں لیکن اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا اگریکرچن لینڈ کے اوپر راستہ ہے یا کوئی شہری زمین ہے جس کے اوپر راستہ ہے تو جیسے انہوں نے بتایا کہ اس راستے کو آرڈی انگریز کے زمانے سے ہی ایڈنٹیفائی کر دیا گیا ہے تو میں اخیر یہ سمپلی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ایک اپلیکیشن دے رہے ہیں اور اس آرڈر کی کاپی ساتھ لگا دے اگر وہ یہ بات ان کی نہیں مانتے تو پھر یہ ایک سیبل سوٹ فائل کر سکتے ہیں اگر یہ اگریکرچن لینڈ آتا ہے یہ میمبر ریوینیو جو ہیں ان کے پاس اور اگر یہ شہری زمین ہے تو سیبل جج کے پاس اس آرڈر کی بیس کو پر یہ اپنا دعویٰ فائل کر سکتے ٹھیک ہو گیا ایسر یہ تو قانونی مسائل ہیں ایک جو ہم بات کرنے جا رہے تھے جو اس حوالے سے بات کر رہے تھے ایک آرٹیکل جو آپ نے لکھا اور چنابینا لوگ ہیں اور علم کے اوپر تو ہمارا مذہب بھی ہمیں حضور دیتا ہے اور آپ نے بتایا کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جاتی اور ریڈیفائی کرتی ہے اور اس کے بینیفٹس جو ہوں گے مطابق بتا چکے ہیں مگر یہ ہے تھوڑا سو ہم سارے ناظرین کو بتا دیں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بندہ اپنے لئے آواز اٹھایا کرے اور جو قانونین سے آگائی حاصل کرے اور اپنے حقوق بھی مانگے قانونی طریقے سے بجائے توڑ پھوڑ کرنے کے تو کیا گورنمنٹ کو کیسے ریڈیفائی کرتی ہے گورنمنٹ کو ریڈیفائی کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ تو آپ کی منسٹی آف لاؤ جو ہے ہوئی یہ منسٹی آف لاؤ کے ساتھ ریڈیٹ کرتا ہے تو پہلے تو اس پہ قانون بنائیں گے اب ریڈیفائی کرنے جب جاتے ہیں یا اس کو سائن کرتے ہیں تو آپ یہ امپلائیڈلی وہاں پہ ایک گورنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کنونشن کی پاسداری میں نیچے قانون بنائیں گے جس سے اس کا بینیفیٹ ہو سکتا ہے تو پہلے تو آپ نے سائن کر لیا اب اس کا بینیفیٹ لینا ہے پاکستان کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ پاکستان کی لائیویریوں کی بکس لوگ دوسرے ملکوں میں پڑھیں گے دوسرے ملکوں کی کتابیں پاکستان میں بیٹھے لوگ پڑھیں گے تو یہ جو ریسی پروکل ارینجمنٹ ہے پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ کو اپنی لائیویریوں کی پھر یہ جو سوفٹ ویر ہے جس کو امبریلی کہتے ہیں اس سوفٹ ویر کو آپ نے لانا ہے اپنے ملکوں میں لگانا ہے کیونکہ یہ سوفٹ ویر جو ہے نا یہ اسی طرح کا سوفٹ ویر ہے کہ جیسے آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کی اقسیس پوری دنیا کی بکس پہ ہو جائے گی جو کہ ویجوالی امپیرڈ پرسن کے لیے مختلف لائیویریوں میں ریڈنگ مٹیرل پڑھا ہوا ہے ایسر یہ میرے لئے کمپلیک ایڈ پریسچن ہے میرے دماغ کے لیے تیکنیکل سائیڈ کہ وہ سوفٹ ویر تو ہے مگر میں کیسے اس کو فیل کر سکتا اور یہ سوفٹ ویر جو ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ وہی سوفٹ ویر ہے لیکن اس کی ایکسیس دنیا کی بہت ساری اور لائیویریوں میں ہو جائے گی کیونکہ ایکسیس سوفٹ ویر رو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ کنونشن کا بینیفیڈ یہ ہے کہ جو نارمل سوفٹ ویر ہے وہ پوری دنیا کی بکس جو ہیں جس میں ایٹی پرسنٹ دنیا کا مٹریل کور ہوگا ویڈاوٹ اینی کاؤسٹ ونہا جب آپ کوئی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں کسی نبینہ آدمی کو تو اس کے پیچھے لائیویریوں اس کو خریدہ ہوتا ہے اس کی قیمت پہ ہو رہی ہوتی ہے یا آپ اس آرثر کو روائلٹی پہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کنونشن سے وہ روائلٹی پرنٹنگ کی فیس ری پرنٹنگ کی فیس ایڈاوپشن کرنا کسی کام کو اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا اس پہ آپ کو ایکسپشنلی ایکسپشنلی یعنی ایکسپشن آپ ایڈاوپٹ کر لیں گے پھر آپ کو وہ پیسے نہیں دینا سر جسنس آپ جو انٹرلیکشل پرانٹی کے ایکسپرڈ بھی ہیں میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا فور ایکزامپل جیسے کاپی رائٹس کے تحت ایک تحریر محفوظ ہے اور اگر میں کوئی تھیسس لیکھ رہا ہوں اس سے وہاں کوئی ریفرنس کو میں لیتا ہوں تو اس کے اوپر کیندے سومی یا مجھے ریفرنس لینے سے پہلے ان سے اجازت لینی پڑے گی یا میں اپنے علمی کام میں لے سکتا ہوں دیکھیں یہ جو آپ لوگ چیزیں یوز کرتے ہیں نا کسی کی کتاب سے اس کے مورل رائٹس اگر آپ ایڈنٹی فائی کرنے ہیں تو اس کو کوئی اتراز نہیں آپ فول نوٹ کے نیچے لگ دیں کہ یہ کتاب میں نے وہاں سے ریفرنس لیا ریپرنٹ کی ہے یا وہاں سے میں نے یہ ریفرنس لیا ہے تو اس کو کوئی اتراز نہیں بہت جس سے آپ اس کو ایڈنٹی فائی کرنے ہیں تو یہ اس میں میرا خیال ہے یہ بڑا سادہ سا قانون ہے کہ آپ اس کو مورل رائٹ ایڈنٹی فائی کرنے ہیں اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وہ قانونی چارہ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے ایڈنٹی فائی کر رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو مجھے بتائیں کیا منسٹری کا کوئی خرچہ ہوتا ہے کوئی پیسے لگتے ہیں ایڈنٹی فائی کرنے ہیں میرا خیال پیسے تو نہیں لگتے لیکن ہماری جو منسٹریز ہیں جو سپیشل ایڈیوکیشن اور نبینہ لوگوں کے لیے ہماری جو منسٹری کنسرنز ہیں سپیشل جس کو کہتے ہیں پرسنس کی منسٹریز اس کو یہ تھوڑا سا انفرسٹرکچر بنانا پڑے گا ایک تو فنڈ ریزر کریں یہ سوفیر خرید ہیں یہ فارمنٹ لے کے ہیں اپنی لائبریری کو اپگریڈ کریں تو وہ سارے ارینجمنٹ کریں جو آپ دنیا سے لینا چاہتے ہیں اپنے ملک میں بھی دیں امریکہ کا نبینہ آدمی بھی جو ہے وہ پاکستان کی لائبریری میں کتابیں پڑھنا چاہے گا تو اگر آپ ان کو یہ فیسیلٹی نہیں دیں گے ان کی کتابیں پڑھتے رہیں گے تو یہ اس کنونشن نے آپ کو کہا ہے کہ اب آپ نے ایڈمیسٹریٹیو ارینجمنٹ کریں جیسے آپ ہمیں ریٹیفائی کریں گے اپنے ملکوں کی لائبریریوں کو لوگوں کو ٹرین کریں جو لائبریری نے ان کو ٹرین کریں منسٹری اپ سپیشل ایڈوکیشن جو دیتی ہے وہ اس کے لئے فنڈنگ کریں اس کے لئے پرموشن کریں لوگوں کو زیادہ زیادہ اس کی ویرنس دے یہ چیزیں کنا پڑھیں پریزیڈنٹ سینٹر فرول آف لاؤ پاکستان روکیٹ جنان فارمو جج ماجد بشیر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور کامیش یہی ہے کہ آپ کو ایڈوکیٹ بھی کرنا آپ کے حقوق کے بارے میں بتانا اور جو ایسے آرٹیکلز ہوتے ہیں جس کا ہم پروگرام میں بھی لے کر آتے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں فیڈبیک دیں اور آپ بھی ان چیزوں میں ہمارے ساتھ جو ہے پارڈی سپیٹ کریں زندگی رہی انشاءاللہ تو اگلے بودھ کسی نئے قانونی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے جال چاہوں گا آپ کا مضبان حامل مشید